اجھے وفاق نے اور تینوں صوبوں نے تمام لازمین کی 35% سیلری جو ہے وہ انیشل بیسک پہ نہیں بلکہ رننگ بیسک پہ بڑھائی ساچ سال سرورس کرنے کے بعد اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے گا تو یعنی یہ جو گورنمنٹ کی نوکری اس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ کلرک یہ ٹیچر یہ پیرا میڈکس یہ تمام لیڈی ہیلتھ ورکر اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے پنجاب جو ہے وہ وفاق کو ماننے کے لئے تیار نہیں جبکہ پنجاب ہمیشہ نون لیگ کا گڑ رہا ہے اور ان کو تو یہاں پر زیادہ خیال کرنا چاہیے یہ ملازم تو ویسے فاقوں سے مار رہا ہے یہ فاقوں سے مار رہا ہے اسے بہوگر تعلی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے میں کلرک یونین کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر کلرک یونین کے صدر شرافت گجر صاحب موجود ہے اور جنرل سیکرٹری کیسے صاحب موجود ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے الاؤنس کلیر نہیں کی جا رہے تنخواہیں نہیں مل رہی تو اس بارے میں ہم جانتے ہیں شرافت گجر صاحب سے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور یہ احتجاجی دھرنا جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا یہ شرافت گجر صاحب کب تک یہ دھرنا ایسے جاری رکھیں گا سب سے پہلے تو میں آپ الیکٹرونک میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج اس مظلوم اور پسے و طبقے کی آواز بنے آپ نے دیکھا کہ وفاق نے اور تینوں صوبوں نے تمام ملازمین کی 35% سیلری جو ہے وہ انیشل بیسک پہ نہیں بلکہ رننگ بیسک پہ بڑھائی لیکن پنجاب نے تمام ملازمین کا استحصال کرتے ہو اس کو انیشل بیسک پہ کیا جو تقریباً ممولی سا اضافہ بنتا ہے اس کے علاوہ لیو ان کیشمنٹ اور لپی آر جو سب سے بڑا مطالبہ اس ٹائم کہ جو بندہ بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ جاتے ہوئے اپنی بچی کی شادی کے لیے اپنی گریلو اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ میک میں سے لے کر جاتا ساٹھ سال سروس کرنے کے بعد اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے گا تو یعنی یہ جو گورنمنٹ کی نوکری اس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے یعنی اس وقت دیکھیں ہزاروں ملازمین آج پانچ دن سے درنا دیئے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے جو وزیرعالہ صاحب ہیں جن کو نگران سیٹ اپ کے طور پر لائے تھے اتنی بڑی بڑی امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو شاید ریگلر گورنمنٹ بھی نہیں کرتی تو یہ ملازمین کا استحصال کیا جا رہا ہے اگر یہ استحصال اور یہ نوٹیفکیشن جو واپس نہ لیے گئے تو یہ درنا آرہی پانچ دن سے جاری ہے اور یہ مظلوم اور پسا ہوا طبقہ یہ کلرک یہ ٹیچر یہ پیرامیڈکس یہ تمام لیڈی ہیلتھ ورکر اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے تو یہ آپ لوگوں کو جو درنا جاری ہے یہ آپ لوگوں نے بھو کرتال یا اتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے مطالبات ہیں جو آپ لوگوں کی تنخواہیں وہ 35% بڑھائی گئی ہیں انیشیل نہیں جبکہ رننگ طریقے سے بڑھائی جائیں تو آپ لوگوں نے اپنے جو افسران ہیں ان سے اس بارے میں بات کی یہ ڈائریکٹ درنا دے دی ہے سر پہلے ان کو لکھے دے دیا ہوا تھا چونکہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو وفاق نے کیا صوبہ نے اس کو فالو کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ وفاق کو ماننے کے لئے تیار نہیں جبکہ پنجاب ہمیشہ نون لیگ کا گڑھ رہا ہے اور ان کو تو یہاں پر زیادہ خیال کرنا چاہیے لیکن یہاں پر ملازمین کا مکمل طور پر استحصال کیا دوسری بات آپ نے بھو کرتالکی کیا تو یہ ملازم تو ویسے فاقوں سے مار رہا ہے یہ فاقوں سے مار رہا ہے اسے بھو کرتالی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ان کے پاس نہ فیس کے پیسے ہیں ان کے پاس نہ روٹی کے پیسے ہیں صبح کا کھانا ہے تو رات کا نہیں ہے تو ہم نے متعدد بار مطالبہ کیا ہے آج سیکٹیریٹ اسوسییشن جو ہے وہ بھی باہر بیٹھی ہے ہمیں تو نہ سنیں وہ تو ان کے اپنے لاد لیں جن کے پاس ہزاروں اللہ ان کی تو کم از کم سنیں لیکن اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہمیں یہاں پہ بوگر تالی کیمپ کیا یہاں پہ کفن پین کے پر لیڑنا پڑا تو ہم لیڑ جائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کہ مطالبات جدد پورے کیے جائیں اور اگر نہیں کیے جاتے اس کے بعد کیا لائے اعمال اختیار ہوگا سارے اس کے بعد جو ہماری قیادت اگیگہ کیا جس میں تمام مجاب کی تنظیمیں موجود ہیں جو وہ حکم صادر کریں گے جس طرف کہیں گے یہ کافلے جو اس طرف موو کر جائیں گے اور اس وقت تک وہاں پہ رہیں گے الحمدللہ کہ جب تک یہ ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں کرتے شکریہ آپ کا شرابت بجیل صاحب کا کہہ رہا تھا کہ تمام مطالبات جو ہیں وہ تب تک پورے نہیں کرے گی حکومت تب تک یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا اور ہمارے جو سینئرز ہیں وہ ہمیں پھر جو حکم دیں گے حکم صادر کریں گے اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور جب تک ہماری تنخواہیں وفاق کے مطابق نہیں بڑھائی جائیں گی یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا